شواق صاحب رحمت اللہ علیہ جو ٹراما نبیز تھے بڑے اچھے حدیب تھے مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے ایدو مجھ سے کہلنے کہ میں تمہارے تبلیغ کے کام سے متاثر ہوا جو میں قائل ہوا کہ وہ میں ایڈا حرم ہوا کہ میں اور میری بیگم بانو ہم بیٹھے تھے تو ایک جماعت آگئی مغرب کا وقت ہو رہا تھا انہیں ازان دی اور نماز شروع کرتی تو پندرہ سولہ لڑکیوں ہم کے قریب کٹھی ہو گیا تو جب اس نے سلام پھیرا تو ایک لڑکی آگئی بڑھی تو میں نے کہا بانو ہوا سنو یہ کیا کہتے ہیں اور ممکن ہے اگریزی نے جانتے ہوں تو میں پرانسلیشن کر دوں تو ہم دونوں بڑے تو وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ آپ کو انگلی شایطی یہ آپ نے کیا کیا ہے وہ جو ہمارے سام امریکن نے سوال کیا یہ آپ نے کیا کیا کہ ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے تو اس لڑکی نہیں کہا آج تو سنڈے نہیں ہے تو نے کہا ہم دل میں پانچ دفعہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ نہیں ہے تو بہت زیادہ ہے پانچ دفعہ یاد کرتے ہیں ان نے اس کو کچھ جواب دیئے اب اس میں تھوڑا سی گفتگو ہوئے تو اگر اس لڑکی نے کہا اچھا خدا حضرز تو اس نے کہا میں مفیشت ہوں میں آپ کو ہاتھ نہیں دے سکتا کہ کیوں کہ یہ ہاتھ میری بیوی کو لگ سکتا ہے اور کسی کو تو لڑکی کھڑی کھڑی زمین پہ گر گئی اور اس کی چیخ نہیں کرتی اور پھوٹ پھوٹ پہ ہونا شروع کرتی نیچر کوئی بدت سکتا ہے چاہے مغرب میں پیدا ہو چاہے مشرق میں پیدا ہو تو کہنے لگی وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خاند کاش یورپ کا مرد بھی ایسا ہوتا ہے اور آنسو پہنچتے ہوئے اٹھ کے چلی گئے کچھ فارسہ پر ہم کہنے گے میں نے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں چھپتیں تو وہ کام نہ ہوتا جو یہ بچہ اپنے حمد سے کر گیا ہے تو میرے بچوں ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگے میں ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا ہمارے ایک رہبر ہیں ہاتھی ہیں قائد ہیں ہم نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے ہم بے لگام جانور نہیں ہیں جو در مو اٹھا کے چل دیں جو در جا کے بیٹھ جائیں ہمارے حدود ہیں قیود ہیں راست متعین ہیں منزل متعین ہیں طریقہ متعین ہیں کٹھے پٹھتے ہو ٹھیک ہے حضر رکھو حیاء ولی شرام ولی ہماری آنکھوں میں حیاء کا سرمہ ہوگا سب سے پہلے اللہ کی قسم اللہ نے چہرے سے نقاب ہٹھا کہ تمہیں اپنا دیدہ ترائے کہ وہ آنکھیں گراللہ وہ آنکھیں کدھر ہیں جن میں حیاء کا سرمہ تھا کھاٹے کا سودھا نکھیں کھاٹے کا سودھا نکھیں بڑے سودھے کا اس دن بے شمار شہریں ہوں گے جو میرے تیتار کا مزہ لے رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ خبر کیت کے لاؤں میرے نوی کی دکانت سے ملتا ہے اور میں سے نہیں ملتا ہے